اسلام علیکم ورحمت اللہ لیکن اس کے باوجود ایک فیلنگ یہ بھی ہے کہ ابھی بہت کچھ کرنے والا ہے بہت زیادہ جو اللہ تعالی نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں ان کو بروغکار لانے کی ضرورت ہے ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے تو بہت زیادہ میں نے کام کیا بہت زیادہ اپنے جو گولز تھے ان پہ فوکس رکھا اس میں چند ایک جو چیدہ چیدہ میں منشن کرنا چاہوں گا اس میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اپنے آپ کو فیزیکلی ایکٹیف رکھنا آؤٹڈور ایکٹیوٹیز میں زیادہ سے زیادہ انگیج ہونا اور ارسپیکٹیف آف مائی سکیجول کتنا وہ ٹائٹ ہے کتنا زیادہ کام ہے ہر صورت میں نے فیزیکلی ایکٹیف افکورس میں نے پچھلے کئی سالوں سے شروع کیا ہوا ہے لیکن اس میں اکثر گیپ آ جاتا تھا اس سال میں نے فوکس کیا کہ کوئی دن بھی ایسا نہ گزرے اللہ یہ کہ میں اگر کہیں سفر میں ہوں تو اس وجہ سے ٹائم نہ مل سکے تو سکپ ہو گیا لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ واگ کچھ نہ کچھ ایکٹیوٹی ایکسرسائز میری ریگولر بیسز پہ رہی ہے تو اس کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ بہت زیادہ یعنی فیزیکلی منٹلی ایکٹیف رہنا اور اپنے آپ کو سٹرانگ رکھنا اور پھر دیگر ایکٹیوٹیز میں جو میرا کام ہے جو میرا پروفیشنل ورک ہے یا اس کے علاوہ جو روٹین کی ایکٹیوٹیز ہیں وہ کرنے میں کافی آسانی رہتی ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو تھا زیادہ فوکس میرا اس سال جنریٹیف اے آئی لارج لینگویج موڈل فاؤنڈیشن موڈل کے اوپر کام تھا اپنے کلائنٹس بزنس پارٹنرز جو جہاں میں جوب کرتا ہوں ان سے ریلیٹڈ تو اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کا بہت زیادہ سیکھنے کا موقع ملا اور ڈیفرنٹ کلائنٹ یوز کیسز کو ریالائز کرنے میں محمد و محمد ہوئی یہ ساری ٹکنالوجی اس کے اوپر کام کیا اس کے ساتھ ساتھ مختلف سیٹیز کا یورپ کے اندر مختلف کنٹریز کا وزٹ کیا کلائنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کیا پارٹنرز کے ساتھ انٹریکشن رہی اور ان ایڈیشن تو دیٹ میری ڈیفرنٹ ٹاکس تھی کانفرنسز کے اوپر وولنٹری ٹاکس بھی تھی پاکستانی پروفیشنلز کا جو گروپ ہے سویسر لینڈ میں اس میں میری ایک مین ٹاک تھی پروفیشنلز کے ساتھ وہ بڑا اچھا رہا اسی طرح ٹیکنیکل یونیورسٹی ایف میونک کے سٹوڈنز جو ہیں ماسٹرز کے یا پی ایسٹی کے ان کو میں نے ٹاک دی جنریٹیو اے آئی اور اس کے جو بزنس ایمپیکٹ ہے لارج لینگویج موڈلز کا ٹرانسفرمیشن کے اوپر بزنس ٹرانسفرمیشن یا انٹرپرائز ٹرانسفرمیشن کے اوپر اس کے اوپر ایک میری ٹاک ہوئی اسی طرح دیٹا سائنس کانفرنس جو یورپ کی بہت بڑی کانفرنس ہے اس کے اندر میری ٹاک تھی وہ بھی لارج لینگویج موڈلز کے اوپر فوکس تھی اور وہ سال دوہزار تئیس کے اوائل میں تھی اس وقت اتنا زیادہ جنیریف اے آئی پہ کام نہیں ہو رہا تھا اسی طرح میں نے اپنے افکورس یوٹیوب چینل پہ آل دو سال کے آخر میں کام کرنا شروع کیا لیکن اس پہ بھی کچھ نہ کچھ کانٹینٹ ڈیلیور کرنا شروع کیا میری کوشش ہوگی کہ اس کو کانٹینیو رکھوں جو ڈاؤن سائیڈ رہی وہ میرا جو نیوز لیٹر ہے اے آئی کے اوپر یا اوگمنٹڈ انٹیلیجنس کے اوپر اس پہ میں اتنا زیادہ کام نہیں کر سکا جتنا ہونا چاہیے تھا سو اے آئی ہاف سٹارٹڈ کیچنگ اپ آن دیٹ ایس ویل آئی اسی دیسمبر کے مہینے میں آئی تو اس کو میرا گول ہوگا کہ کتنا فریکونٹلی آئی جتنا ممکن ہو سکے اپنی دیگر مصروفیات کے ساتھ اس کے اوپر کام کرنا اور میری جو ایک اچھی خاصی آڈینس بیس ہے اس تک وہ ریگولر بیسز پہ کمیونیکیٹ کرنا ٹکنالوجیز میں ایڈوانسز کیا ہیں فیوچر ٹرینڈز کیا ہیں بزنس امپلیکیشنز کیا ہیں اس طرح کی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ میں نے بہت فوکس کیا زیادہ سے زیادہ بکس کو سٹیڈی کرنے افکورس ڈیفنیٹ فارمیٹس میں ریڈنگ ٹیپیکل فارم میں ایس ویلیس آڈیو بکس کی فارم میں تو وہ بھی بہت اچھا ایکسپیرینس رہا بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی بہت زیادہ کام کرنے کی سیکھنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ اپنے ہیڈن پوٹینشل کو ڈسکور کرنے اور ان ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے تو اس پہ کام ہوگا اسی طرح کوشش میری یہی ہوگی کہ اس کو کس طرح سے فردر ایکسپینڈ کیا جائے کچھ اور انیشیئیٹیو پہ کام شروع کیا جو کہ ارلی سٹیجز میں ہیں اس سال کے دوران تو اس لیے ان کو بھی کوشش ہوگی کہ اگلے سال مزید بہتر کیا جائے سو ای تنک ایف کورد انتل ناو مائی انٹیلیکچول دیولکمنٹ مائی فیزیکل دیولکمنٹ اور اس کے ساتھ ساتھ سپیریچول کے حوالے سے کافی ایکٹیوٹیز رہی وولنٹری کنٹیبیوشنز رہی مختلف پروگرامز ہم نے کیے تو سپیریچول کے حوالے سے بھی کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر ریفلیکٹ کیا جائے دین کے حوالے سے سٹیڈیز کو مزید بہتر بنایا جائے اور موونگ فارورڈ بھی یہی ہوگا کہ نئے سال میں دوزار چوبیس میں اسی طرح مختلف گولز جو میرے جو میں ایچیو نہیں کر سکا جو میرے پینڈنگ ہیں ان پہ کام کرنا اور ان کو آگے لے کے جانا آئی فیش یو ویری گریٹ ٹوینٹی ٹوینٹی فور اور آپ بھی اسی طرح اپنی ریفلیکشن کیجئے پچھلے سال آپ کی کیا ٹارگٹس تھے کیا ٹارگٹس آپ نے سیٹ کیے تھے کیا ان میں سے آپ کس حد تک اچیو کر پائے ہیں اور موونگ فارورڈ ٹوینٹی ٹوینٹی فور کے لیے آپ کی کیا ابجیکٹیوز ہیں کیا آپ نے گول سیٹ کرنے ہیں اور ان کو آپ نے کیسے اچیو کرنا ہے میں ساری چیزیں جو کور کرنا چاہتا تھا وہ کر نہیں پایا اور ویڈیو آنریڈی کافی لمبی ہو گئی ہے کافی ٹائملی ہو گئی ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ نہ کیا جائے اور آج کی ویڈیو کو میں یہی پہ کنکلوڈ کرتا ہوں Thank you very much اور I'm looking forward to hear from you your objectives what you have achieved اور اگلے سال میں آپ کیا کرنے والے ہیں Thank you